میرا نام محمد زین ہے میں کراٹی سے تعلق رکھتا ہوں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر فجر کی نماز نکل جائے تو ہم آپ اس کو کب تک عدا کر سکتے ہیں اول فجر کی نماز نکلے کیوں پہلے تو اس کا انتظام ہونا چاہیے کہ رات دیر سے سونے سے اگر فجر کی نماز نکل جاتی ہے تو جلدی سونا ہوگا بلکہ جماعت نکل جاتی ہے جب بھی جلدی سونا ہوگا اور بھی علیہ رمبرک دے کسی کو بول دے کہ وہ اٹھا دے کئی صورتیں زیادہ کھانے کی وجہ سے اگر نیند کا غلبہ ہوتا ہے زیادہ آتی ہے تو اب وہ کھانے میں کمی کرے تو بھرپور کوششیں کرے کہ جماعت بھی نہ نکلے نماز تو بہت دور کی بات ہے اب اگر ماد اللہ کسی کی نماز قضا ہو گئی تو اس کی قضا کا وقت تو خیر عمر بھر ہے لیکن پھر وہ صاحب ترتیب کے اپنے مسائد ہیں کہ جس کی چھے سے کم نماز قضا ہے تو تو یہ اس کی پہلے یہ پڑھنی ہے ورنہ اگر وہ وقت کی نماز پڑھے گا جیسے کسی کی فجر نکل گئی پہلے کچھ بھی قضا ہے اس پر باقی نہیں ہے تو اب یہ پہلے فجر پڑھے گا پھر زہر پڑھے گا ہاں اگر زہر کا وقت ہی جا رہا ہے کہ اب یہ فجر کی قضا کرے گا تو زہر کا وقت نکل جائے گا اتنا زہر کا وقت تنگ ہو گیا تب تو یہ زہر پہلے پڑھ لیں اور اب فجر پڑھ لیں ورنہ وقت ہے تو پھر پہلے فجر پڑھیں گے پھر زہر پڑھیں گے کسی کی چھے یا اس سے زیادہ نمازیں ماد اللہ قضا اس پر ہیں تو اب جو وقت کی نمازیں اس سے پہلے اس کا پڑھنا شرط نہیں ہے یہ بھلے پہلے وہ وقت والی نماز پڑھ لیں لیکن جلدی جلدی ان قضا نمازوں کو بھی ادا کر لیں کہ واجب ہے اس میں بلا وجہ تاخیر نہ کریں ہاں وہ کانا پینا کام کاج نکری تو اس طرح کی جو چیزیں ان سے فراغت کے بعد جو فارغ وقت ملتا ہے تو وہ اس میں قضا نمازیں کرتا رہے ہیں صلو علی اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ